اسلام علیکم ایمران نیود کے ساتھ میں ہوں عاطف ملک ماہ رجب کی شروعات ہے اور ماہ رمضان کی آمد آمد ہے لیکن رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی کھانے کی اشیاء غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگ گئی ہے اسے اپنے قوم کی بدقسمتی سمجھیں یا حکمرانوں کی نا اہلی کیونکہ حکمران اپنی سیاسی جنگل لڑ رہے ہیں تو فس لئی ہے تو بس صرف غریب امام اس پر ہم لوگوں سے ان کی دائر جانے میں کی کوشش کریں گے کہ وہ مہنگائی کے بارے میں اپنے گموں گھسے کا کس طرح اظہار کرتی ہے ہر غریب عوام ہر دکاندار ہر بزنسمن پریشان ہے خاص کر ہم جیسے جو خواتین ہیں لوگ ہیں ہم جیسے جو چھڑکوں پہ ہیں تو ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا یہ تو اپنا پیٹ نہیں بار سکتے تو کسی کو کیا وسائل دیں گے کسی کو کیا سہولت جی حکومت دے گی اسلام علیکم وعلیکم السلام رمضان کی عامل سے پہلے ایمینگائی اپنا سر اٹھانے لگ گئی ہے تو کھانے کی اشیا میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میری رائے تو یہ ہے کہ جیسے رمضان آنے والا ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سوچیں کیونکہ غریب آدمی جو بہت بس چکو ہے اس رمضان کے مہینے میں غریب آدمی کو رلیف دینا چاہیے کیونکہ اگر رلیف دیں گے تو یہ اس کے لیے سواب ہی ہے مسلمانوں کے لیے دیکھیں یہ کریں گے تو ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی تو میرے ساتھ رمضان سے پہلے ملنا چاہیے رمضان سے پہلے ملنا چاہیے بعد میں کیا فائدہ رمضان گزر جائے گا رمضان سے پہلے ان کو دینا چاہیے رلیف اگر رلیف دیں گے تو میرے ساتھ سے گورنمنٹ کی ایفٹ بھی بہت ہوگی لوگ تو اس کے مشکل گھڑی میں کھڑے ہیں اس مشکل گھڑی میں جو گورنمنٹ مسلمان کا ساتھ دے گی میرے ساتھ سے اس سے بہتر کوئی نہیں آتا انکل جی مجھے یہ بتائیں کہ ملنا چاہیے کیا آپ کہنا چاہیں گے کیونکہ رمضان کی عامل سے پہلے ہی ملنا چاہیے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں ہوتا 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 ہے اپنی کسے دی عوام دی کوئی ریلیف نہیں مر رہے نہ یہ سوچ رہے نہیں عوام سمجھائیجے یہ تو صرف یہ رکھشہ چلو نہیں اپنی کمونے ہیں اپنی کھانے پہ ہیں سانو کسے نہ کوئی گھر دنی اپنے بچے پالا میں باس سنگ نہیں اٹھے دا براہن بی بڑا ملک دے بے چلے آئے گا کی کوئی گیا حکمرانہ نو کی کہنا پہتان دے اٹھے دے کسے نو کچھ نہیں کہتے ہیں اپنی کچھ نہیں کھتے ہیں اپنی کچھ نہیں کھتے ہیں اٹھے دے بڑی بیوات ہے یہ بارے چتہ دہ کی خیال ہے گیا کی یعنی کہ حکمرانہ نو کی کہنا دے گا میں حکم رہنا دے ویچو جی صرف دو حکم رہنا جیڑے چنگے یا انہا رین نہیں دندے باقی ٹھیک ہے کال ساٹھے چھے سو دی تھائلی لگیاں شناکتی کار دخاؤ دے تھائلی لبا باقی مگیاں انتہا آیا کال بھی ساوکار بھی کوشنی صرف تیل پانی بھڑی دا تھے تھوڑا بوتا کار خرچاتے ہی دا چلانا دو ڈری دا او پھر لدو تے دیکھی دا پچھا ایدہ رکشہ بھی چلا پاکستان کی موجودے حالات کے پیشے نظر مہنگائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کسی سمت میں پاکستان جا رہا ہے بہت ہی خفارے میں جا رہا ہے ہمارا پاکستان اور بہت زیادہ مہگائی ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوشت جو سارے چھے سور پہ ہے ہر چیز تو مہنگی ہے آٹا ہمیں وہ لینڈ میں مل رہا ہے تو کہتے اس نارتی آٹ کی فوٹوکاپی لے کر تو پھر آپ کو آٹا ملے گا بیسے آپ کو آٹا نہیں ملے گا تو ہم لوگ کہاں جائیں ہم پاکستان یہ کہاں جائیں ہمارے پاکستان کی اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے ہیں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو بھی آٹا ہر چیز تو مہنگی ہو گئی ہے ہمارے بچے جو سے اس ٹام بلگ رہے ہیں ہمارے حالات اتنے غراب ہیں کہ ہمارے گھر کے قرائب بھی نہیں دیے جا رہے ہیں اور ہم رکشیں چلا رہے ہیں ہمیں گیس نہیں مل رہی ہم اتنے پریشان ہیں بہت ہی زیادہ اور جو گیس ہمیں گائی کیے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ ہی تو بہت ہو چکی ہے اس سے فرم کیا کریں گے آٹھا میڑ نہیں رہا ہر چیز مگئی ہوگی ہم کیا کر سکتے ہمیں کام کام گوڑا رہا ہے کو نہیں بچے بکے بچے ہیں گیس آر نہیں رہی ہمارے پاس ہم کسی ہی کچھ نہیں کر سکتے پر سبار لیکن ہے کہ کوئی آپ مارے لیے کوئی اچھا آجے وہ اچھا ہو جائے ہمیں امید رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کر سکتا ہے ملکوں کو بہتر ہمیں تو کسی سے بھی نہیں ہے ہمیں تو کھانے پینے چیزیں چاہیے نا اچھی انگر جو ہمارے رہے ہیں تو وہی اچھا ہوگا گا نا اس نے تو نوازشی بھی آیا ہے اس باشی ہے وہ ہمیں اگر آٹھا نے کا کام گانتا چاہ رہا ہے اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں کھلایا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کھلایا ہے اسلام علیکم مہنگائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا یعنی کہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ اگر ہمزان مبارک بھی آ رہا ہے تو مہنگائی آسمانوں کو چھوڑی ہے بات یہ ہے کہ مہنگائی بھی بہت ہے اور دوسرا مین مسئلہ یہ ہے کہ بے روزگاری بہت ہو رہی ہے دن با دن کیونکہ حالات اتنے بورے ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہنے کا بقصدہ میں ایک رشکہ ڈرائیور ہوں وہی گیس ہم سو روپے کلو ڈلوارے تھے کاروبار بھی تھا ٹھیک ہے سواری اتنا پیسے دے رہی دی اب دھائی سو روپے کلو گیس ہو گیا ہے مہنگائی جتنی مردی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ کا کاروبار نہیں ہوگا نا فرق جب جب ڈلے گا جب بھی ہم ہزار روپے کمارے تھے تو ہزار روپے کا راشن آ جاتا تھا کچھ نہ کچھ پر اب ہزار روپے کا کچھ نہیں آتا ہے دو چیز لے یا تین چیز لے لیں گے ہزار روپے کا نوڈ ختم ہو جاتا ہے مہنگائی بہت ہے مہربانی یہ ہے کہ جو اس وقت جو بھی حکمران ہیں وہ ہم پہ ترس کریں کہ ہمیں بس جینے دیں جی ناظرین جیسا کہ اپنے لوگوں سے ان کی رائے سنی لوگ اس قدر نراض ہیں کہ کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکمران اپنی سیاسی جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن ان کا کسی قسم کا خیال نہیں ہے لوگ مکمل طور پر اپنا کاروبار تباہ کر چکے ہیں کہتے ہیں کہ مہنگائی نے ان کی کمر طور کا رکھ دی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاطف ملی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ